دوستو ہم خوش نصیب قوم ہیں کہ ہمارا تعلق دینے اسلام سے ہے جو حق بھی ہے، سچ بھی ہے اور زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی فراہم کرتا ہے اگر ہم لوگ اسی پریشانی، اسی مشکل سے دوچار ہیں تو بھی اسلام میں اس کا حل دیتا ہے اور اگر ہماری زندگی راحتوں بھری ہے تو بھی اسلام ہمیں یہ درست دیتا ہے کہ اگر ہم راحت بھری زندگی کو منٹین رکھنا چاہتے ہیں تو ذکر اللہ کو کبھی نہ چھوڑیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں دوستو اس کے ساتھ کچھ دن بھی ایسے متعین کر دئیے گئے ہیں جو بہت زیادہ برکت والے دن ہیں یوں تو تمام دن اللہ تعالیٰ کے دن ہیں اور بہت برکت والے دن ہیں لیکن جو جمعہ کا دن ہے اس کو کچھ زیادہ فضیلت اور زیادہ اہمیت حاصل ہے اور اسی لیے اس دن کی جانے والی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں تو دوستو آج ہی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا پھر ماضی جمعہ کے بعد یا جمعہ کے دن کون سی دعائیں پڑھنے چاہیے کون سی صورت پڑھنے چاہیے یا کون سا وظیفہ کرنا چاہیے جس سے انسان کی تمام تر مشکلات اسی پریشانیاں اور اس کی جتنے بھی آجات ہیں وہ تمام پوری ہو جائیں گی لیکن دوستو اس پر بات کرنے سے پہلے حضرت معمول آپ تمام نیاں والے دوستو سے گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل سرات الحق کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیکھنے والے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ ایسے ہی وظائف سے آگاہ ہوتے رہیں دوستو اس کے علاوہ ہم نے درود پاک کی دعا کا سلسلے کا آغاز کیا ہے اگر آپ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں اپنا نام ضرور لکھئے گا اور ہم آپ کو اس دعا میں شامل کر لیں گے دوستو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بے شمار امتیازات سے نوازا ہے جن میں ایک یوم جمعہ کا امت کے لئے خاص کرنا ہے جبکہ اس دن سے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو محروم رکھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے والوں کو جمعہ کے دن سے محروم رکھا یہود کے لئے ہفتے کا دن اور نصاری کے لئے اتوار کا دن تھا پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں برپا کیا اور جمعہ کے دن کی ہمیں ہدایت فرمائی اور جمعہ ہفتہ اور اتوار بنائے اسی طرح یہ اقوام روز قیامہ تک ہمارے تابع رہے گی دنیا والوں میں ہم آخری ہیں اور قیامت کے دن اولین میں ہوں گے اور تمام مخلوقات سے قبل اولین کا فیصلہ کیا جائے گا دوستو بھی جو آپ کو میں وظیفہ بتانے لگا ہوں یہ آپ اپنی تمام ترحاجات اور پریشانیوں سے دوری کے لئے کر سکتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت اور بہت فضیلت رکھی ہے اور انشاءاللہ یہ وظیفہ ریگولرلی کرنے کے بعد آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی اور آپ کی زندگی میں سکون و اتمنان آ جائے گا دوستو جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جمعہ کا دن جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور اس دن اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر خاص رحمت اور خاص برکت نایت فرماتا ہے اس لیے جو آپ کو مجرب وظیفہ بتانے لگا ہوں یہ جمعہ کے دن ہی کیا جائے تو بہت زیادہ آفاقہ ہوگا دوستو آج کی اس وظیفے کے لئے میں آپ کو جو صورت بتانے لگا ہوں وہ بہت ہی مختصر سے صورت ہے تو اسے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت بھی کہا جاتا ہے اور اس صورت کا نام ہے صورہ کوسر تو دوستو اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے صورہ کوسر کو جمعہ کے دن کم از کم نوے دفع پڑنا ہے اور دوستو اس بات کا خیال رہے کہ یہ وظیفہ کرنے کے لئے جو سب سے موضوع وقت ہے وہ یا تو صبح کی نماز کے بعد ہے یا پھر اثر کی نماز کے بعد کیونکہ حدیث میں ان دو ٹائموں کی بہت زیادہ فضیلت سامنے آئی ہے جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر وظیفہ ان دو وقت میں سے کسی بھی وقت کیا جائے تو وہ بہت زیادہ باثر ثابت ہوگا دوستو اس حوالے سے علماء دین کے مختلف رائے ہیں اور کافی سارے یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سب سے فضیلت والا ٹائم ہوتا ہے وہ اثر سے لے کر مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں اگر وظائف کیا جائیں تو بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں اور وہ بہت زیادہ پورے ہو جاتے ہیں یعنی کہ انسان کی حاجت پوری ہو جاتی ہے دوستو اس کے علاوہ سب سے جو عام بات ہے وہ یہ ہے یہ وظیفہ کرتے ہوئے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک کا ورد کریں یعنی کہ آپ پہلے درود پاک پڑھیں گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں اس کے بعد سورہ کوسر نوے مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد گیارہ مرتبہ درود پاک کا ورد دوبارہ کریں تو یوں یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا اور اگر آپ نے یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد یا نماز اثر کے بعد کرنا ہے تو آپ نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ گیارہ مرتبہ درود پاک نوے مرتبہ سورہ کوسر اور اس کے بعد پھر سے گیارہ مرتبہ درود پاک کا ورد کر سکتے ہیں اور آپ جو مسلح پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کریں گے تو اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کی تمام پریشانیاں اور تمام مشکلیں انشاءاللہ ضرور ختم ہوں گی اور آپ کی زندگی سکون سے بھر جائے گی اور دوستو اگر آپ دیگر نمازوں کے بعد اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان نمازوں کے بعد صلات الحاجات ضرور پڑھئے جو کہ دو رکعت کی نماز ہوتی ہے اس سے اس وظیفے میں اور زیادہ جانا جائے گی اور انشاءاللہ یہ وظیفہ اور زیادہ اپنا سر دکھائے گا دوستو بھی یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس وظیفے کو ایک ہی نشست میں کرنا ضروری ہے یا اس کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بھی کر سکتے ہیں تو دوستو اچھی بات اور جو پریفریبل بات ہے وہ یہی ہے کہ اس وظیفے کو ایک ہی نشست میں کیا جائے کیونکہ جو سورہ سورہ کاؤسر ہے یہ بہت مختصر سے سورت ہے اور یہ نوے مرتبہ پڑھنا کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے یعنی کہ بہت جلدی آپ نوے مرتبہ سورہ کاؤسر کو پڑھ سکتے ہیں اور اس میں زیادہ وقت بھی ضائع نہیں ہوتا تو اس لیے یہی سب سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ ایک ہی نشست میں نوے مرتبہ سورہ کاؤسر اور اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کریں تو ہی اس وظیفے میں زیادہ اثر ہوگا لیکن اس کے باوجود اگر کسی کو ایک ہی نشست میں نوے مرتبہ سورہ کاؤسر کا ورد کرنے میں کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے یا اس کے پاس وقت نہیں ہے یا اس کی صحت اس کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتی تو نوے مرتبہ سورہ کاؤسر کو تین حصوں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے بھلو تیس مرتبہ سورہ کاؤسر کا ورد ایک مرتبہ تیس مرتبہ دوسری مرتبہ اور تیس دفعہ سورہ کاؤسر کا ورد تیسری مرتبہ کیا جا سکتا ہے یا پھر اس کو دو میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے یعنی کہ پینتالیس بار سورہ کاؤسر کا ورد ایک مرتبہ اور پینتالیس بار سورہ کاؤسر کا ورد دوسری مرتبہ بھی کیا جا سکتا ہے دوستو یہ بہت ہی چھوٹا وظیفہ ہے جس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود اگر اس وظیفے میں وقت لگتا بھی ہے تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے بحیثیت مسلمان کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر ضرور گزاریں کیونکہ ہم اپنی معاملات کے کام کے لیے تو بہت سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں لیکن جب باری آتی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی تو ہم اس میں وقت میں کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ہمیں اس بات کی جلدی ہوتی ہے کہ بس جلدی سے ہم فارغ ہو جائیں لہٰذا یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے وقت ضرور نکالنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا ولین تقاضہ ہے لہٰذا دوستو بتائے کہ تریکی کے مطابق اس وظیفے کا ورد کریں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرے گا اور آپ کو مشکلوں سے نکال کر راہت اور آزادی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے گا یہی ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اور یہی ہم اللہ تعالیٰ سے تقاضہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہر بات ضرور سنتا ہے اور اپنے بندے کی کوئی بھی بات ریجیکٹ نہیں کرتا دوستش میں سب سے جو اہم بات یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے یہ وظیفہ کرتے ہوئے آپ کا کامل ایمان ضرور ہونا چاہیے یعنی کہ آپ یہ وظیفہ ایک فرائل بیسس پر نہ کریں کہ جیسے آپ یہ کہیں کہ پہلے بھی بہت سے وظیفے کیے ہیں تو چلو اس کو بھی ٹرائے کر لیتے ہیں اگر آپ اس نظرے سے وظیفہ کریں گے تو ظاہری سی بات ہے اس کے اندر وہ اثر وہ طاقت نہیں رہے گی لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بزرگی کا اعتراف کرتے ہوئے یہ ورد کریں گے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور سنے گا اور آپ کی مشکلوں کو ضرور آسان کرے گا تو یقیناً یہ جو عمل ہے یہ جو تسبیح ہے اور یہ جو وظیفہ ہے یہ آپ کو ضرور فائدہ پہنچائے گی اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو یہ وظیفہ فائدہ نہ پہنچائے بس دراصل بات یہی ہے کہ آپ کس یقین کے ساتھ کتنے کامل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حضور گڑ گڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کو آپ کی کوئی بھی عدا پسند آگئی تو اللہ تعالیٰ آپ پر بہاروں کے بہار نچھاور کر دے گا اللہ تعالیٰ آپ پر اپنے رحمتوں کی بارش کر دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ سے وہ کچھ سنبھالہ ہی نہیں جائے گا دوستو باخر میں کچھ بات کر لیتے ہیں نماز جمعہ اور جمعہ کے دن کے حوالے سے دوستو دنوں میں بہترین دن دوستو حضرت ابو حریرہ حضرت اللہ عنہ سے مرگی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس دن میں سورج طلوع ہوتا ہے اس میں سب سے بہترین جمعہ کا دن ہے اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن میں جنت داخل کیے گئے اور اسی دن اس سے نکال دئیے گئے اور قیامت قائم نہیں ہوگی مگر صرف جمعہ کے دن بحوالہ مسلم شریف دوستو فضائل جمعہ میں نماز جمعہ کی بھی فضائل شامل ہیں کیونکہ نماز اسلام کی فرائز اور مسلمانوں کے جمعہ ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے جس نے نماز کی ادائیگی میں غفلت برتی اللہ تعالیٰ اس کے قلب پر مہر لگا دیتے ہیں جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں مذکور ہے دوستو جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے اس میں دعا قبول کی جاتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں کوئی مسلمان نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرما دیتا ہے دوستو یاد رکھے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں گناہوں کی معافی ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو محسر ہو اسے استعمال کرے پھر نماز جمعہ کے لئے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموشی سے سنتا رہے تو اس کے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے سارے گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ نماز جمعہ جمعہ کا دن اور جمعہ کے دن وظیفہ کرنے کی کیا اہمیت ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے اور اس سے ہماری زندگی پہ کیا اثر پڑھ سکتا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ اس وظیفے سے ضرور مستفید ہوں گے اور اس وظیفے کو اپنے دوست اب آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ ان کے بھی مشکلیں اور پریشانیاں آسان ہو جائیں دوستو اس کے علاوہ آپ کومنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا احسار ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہماری دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن اپنا نام ضرور لکھئے گا دوستو اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیے اور یوں ہی ہماری ویڈیو سے مستفید ہو دے رہیں دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ